سلطان بائیزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر طور پر فنا ہو چکی تھی اشیاء کچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا امیر تیمور نے اشیاء کچک ان ترکی امیروں کے حوالے کر دیا جو عثمانیوں سے بہنے اشیاء کچک پر حکومت کر دے تھے دوسری طرف یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افضا نہیں تھی بلغاریہ بوسنیہ اور علاچہ کی ریایہ بغاوت کے لیے امادہ تھی اور بازنطینی سلطنت بھی اپنے مقبوضات کو عثمانیوں سے واپس لینے کی تیاریاں کر رہی تھی لیکن پریشانی اور ناومیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور دس سے بارہ سال کی قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف ان تمام قدیم مقبوضات واپس لینے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونوما ہوئی سلطان بائیزید کی وفات کے بعد امیر تیمور بھی اپنی فوجے شیخ کچک سے نکال کر اپنے پایہ دخت سمرکند واپس لوڑ گیا امیر تیمور کے شیخ کچک سے نکلنے کے بعد ترکی امیروں اور عثمانیوں کے درمیان شیخ کچک کا میدان پھر سے خالی ہو گیا سلطان بائیزید کے چھے بیٹے تھے جن میں سے ان کا ایک بیٹا ارترل سواز کی معاصرے کے دوران امیر تیمور کے آتوں قتل ہوا اور باقی پانچ بیٹے ان کے ساتھ انکرہ کی جنگ میں شریک ہوئے انکرہ کی جنگ میں سلطان بائیزید کی شکست کے بعد ان کے دو بیٹے مصطفیٰ اور شہزادہ موسیٰ سلطان بائیزید کے ساتھ گرفتار ہو گئے اور باقی تین بیٹے وہاں سے جان بچا کر باگنے میں کامیاب ہو گئے ان تینوں میں سب سے بڑا شہزادہ سلیمان وزیر آزم علی پاشا کو ساتھ لے کر ادرنہ پہنچا اور سلطان بائیزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی عیسیٰ کا مالک بن گیا اور اب نے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا سلطان بائیزید کا دوسرا بیٹا عیسیٰ وروسہ آیا اور اس نے وہاں سلطان بائیزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا تیسرے بیٹے شہزادہ محمد نے جو سب سے چوٹا تھا اشیہ کوچک کے شمال مشرق میں اماسیہ کے چوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا سلطان بائیزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکہ شروع ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ان کا چوتا بائی شہزادہ موسیٰ بھی جس امیر تیمور نے سلطان بائیزید کی وفات کے بعد ریاہ کر دیا تھا تخت و تاج کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا لیکن اس کو شہزادہ عیسیٰ کے ہاتھوں شکست ہوئی شہزادہ موسیٰ کی شکست کے بعد اب اشیہ کوچک میں شہزادہ عیسیٰ اور شہزادہ محمد ہی باقی رہ گئے تھے شروعات میں شہزادہ محمد شہزادہ عیسیٰ کے ساتھ قسمانیوں کے حیشہ مقبوضات کو برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا لیکن شہزادہ عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا جس کے نتیجے میں شہزادہ محمد اور شہزادہ عیسیٰ کے درمیان جنگ چڑ گئی اس جنگ میں شہزادہ محمد کو فتح آسل ہوئی اور شہزادہ عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ باق کر اپنے بائی شہزادہ سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے اناتولیہ سے یورپ جا بہنچا شہزادہ سلیمان اپنے بائی شہزادہ عیسیٰ کی حمایت میں فوجے لے کر ایشیہ کوچک میں داخل ہوا اور اس نے شہزادہ محمد کی فوجوں کو شکست دے کر ایشیہ کوچک کے ایک بہت بڑے عیسیٰ پر قبضہ کر لیا لیکن شہزادہ محمد نے اپنے بائی شہزادہ موسیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو اس بات پر عمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر شہزادہ سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے یہ تدبیر کاریگر ثابت ہوئی اور شہزادہ سلیمان شہزادہ عیسیٰ کو اناتولیہ میں جوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراں ہی یورپ واپس لوڑ دیا اس کے بعد شہزادہ محمد نے پھر سے ایک مرتبہ شہزادہ عیسیٰ کو شکست دی اور اناتولیہ پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا شہزادہ سلیمان نے یورپ واپس پونچ کر شہنشاہ کسٹنطنیہ کو سالونیکی کا علاقہ دے کر اس سے فوجی مدد حاصل کی اور شہزادہ موسیٰ کو شکست دی لیکن توڑے ہی عرصے بعد شہزادہ موسیٰ نے اپنے ساتھ سربوں کو ملا کر پھر سے ایک مرتبہ شہزادہ سلیمان کے ساتھ جنگ کی اس جنگ میں شہزادہ سلیمان کو شکست ہوئی اور وہ کسٹنطنیہ کی درف باغا لیکن راستے میں اسے قتل کر دیا گیا شہزادہ سلیمان کو شکست دینے کے بعد عدرنہ پر شہزادہ موسیٰ کا قبضہ ہو گیا تھا عدرنہ پر قبضہ کرنے کے بعد شہزادہ موسیٰ نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا یورپ میں شہزادہ موسیٰ کے ہاتھوں شکست کانے کے بعد شہزادہ سلیمان بھی قتل ہو چکا تھا اور شہ کوچک میں شہزادہ محمد کے ہاتھوں شکست کانے کے بعد شہزادہ عیسیٰ بھی قتل ہو چکا تھا اب غثمانی تحت کے دو ہی دعوے دار تھے ایک شہزادہ موسیٰ اور دوسرا شہزادہ محمد شہزادہ موسیٰ نے شہزادہ سلیمان کو شکست دینے کے بعد اس کے حمایتی شہنشاہ کسٹنطنیہ سے بدلہ لینے کے لیے کسٹنطنیہ کا مواصرہ کر لیا شہنشاہ کسٹنطنیہ نے مجبور ہو کر شہزادہ محمد سے مدد کی اپیل کی شہزادہ محمد شہنشاہ کسٹنطنیہ کی مدد کے لیے یورپ کی طرف روانہ ہوا یہ بھی ایک عجیب منظر تھا کہ ایک عثمانی فوج شہزادہ موسیٰ کی قیادت میں کسٹنطنیہ کا مواصرہ کیے ہوئی تھی اور دوسری عثمانی فوج شہزادہ محمد کی قیادت میں کسٹنطنیہ کی حفاظت کے لیے جا رہی تھی شہزاد محمد کی فوجے قسطن دنیا پہنچنے کے بعد شہزاد موسیٰ کو قسطن دنیا کا مواصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا لیکن شہزاد محمد نے اس کا تاقب جاری رکھا سربیہ کی سرد کے قریب پہنچ کر شہزاد محمد اور شہزاد موسیٰ کی فوجے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی اور جنگ کی نوبت آگئی آخر کار شہزاد محمد نے سربو کو اپنے ساتھ ملا کر شہزاد موسیٰ کو شکست دی اور اس جنگ میں شہزاد موسیٰ قتل ہو گیا شہزاد موسیٰ کی قتل ہو جانے کے بعد سلطنتی حثمانیہ کے تخت کے لیے شہزاد محمد کا اب کوئی بھی حریف باقی نہیں بچا تھا لہذا شہزاد محمد کی سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور شیخ کچک اور یورپ کی تمام ریایہ نے شہزاد محمد کا خیر مقدم کیا بحیثیت سلطان انہوں نے آٹھ سال حکومت کی اس مختصر مدد میں انہوں نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا اور انہوں نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنے خدا دار فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستقیم بنا دیا جیسا کہ امیر تیمور کے حملے سے پہلے تھی سلطنت کے استحقام کے لیے انہوں نے امن اور صلح کو بھی ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آس پاس کے دماغ ملکوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے لیکن کبھی کبار انہیں میدان جنگ میں بھی آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور اس وقت انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر اور نظم و نصب کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ کسی سے کم نہیں ہے کرمانیہ کرمیان اور دوسری ترکی ریاستے امیر تیمور کے عملے کے بعد دولت عثمانیہ سے ازاد ہو گئی تھی لیکن سلطان محمد اول نے ان سب کو تاتاریوں کی عمایت سے الگ کر کے دولت عثمانی کی فرماروائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی لیکن سلطان محمد اول نے ہر بار اسے شکست دے کر ماف کر دیا اور صرف ازارہ اطاعت پر کنات کر کے اس کی جان بخشی کر دی اس کی علاوہ سلطان محمد اول نے درویشوں کے اس گروہ کو جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کرنی تھی اور بدرو دین کی قیادت میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا ان کو شکست دے کر اس فرقے کا بھی خاتمہ کر دیا سلطان محمد اول نے اکتالیس سال کی عمر میں چودہ سو اکیس عیسویں میں وفات پائی اور برسہ میں دفن ہوئے اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول دس فرماروائوں میں صرف سلطان محمد اول ہی ایسے تھے جن کے اہد میں سلطنت عثمانیہ کی توصیح نہ ہو پائی لیکن انکرہ کی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی اور پھر گیارہ سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے ان پر نظر رکھتے ہوئے سلطان محمد اول کا یہ کارنامہ کچھ حیرت انگیز نہیں دیکھائے دیتا کہ انہوں نے سلطنت کے کسی صوبے کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا سلطان محمد اول کے مختصر اہدہ حکومت میں شیق کچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ تو نہ ہو سکا پھر بھی انہوں نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا ان کو بجاہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے